نمشکار پیٹرول سو کے پار مچا رہا ہے ہاہکار اٹھ رہی ہے آواز پر خاموش ہے یہ سرکار اور ہمارے ہندوستان کے مشہور شاعر عمران پرتابگڑی صاحب پوچھ رہے ہیں کہاں ہے چوکی دار سنیے گوڑ سے عمران پرتابگڑی صاحب کو کہ کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار پیٹرول نے سنچوری مار لی گیس آٹھ سو پار کہاں سویا ہے چوکی دار کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے اسی کام میں حاصلوں سے مہارت بیچ رہا ہے ایک دن پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے زور سے بھولے بتائیے کانگریس نے ستر سال میں کیا بنایا کیا بنایا کیا بنایا تو پیچھے سے کسی سانسن نے کہا بھئی بتانا مت ورنہ جو بچایا وہ بھی بک جائے گا اس لیے آپ مت بتانا کہ کیا بنایا کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار پیٹرول نے سنچوری مار لی گیس آٹھ سو پار کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار کویتہ جب نعرہ بن جاتی ہے تو اس کویتہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے میں جانتا ہوں کل سے آپ کی زبان پر یہ ہوگا کہ کہاں سویا ہے چوکی دار جب آپ پیٹرول پم کے سامنے سے گزریں گے تو آپ یہ سوچیں گے کہ کہاں سو جائے چوکی دار جب آپ ہماری جب گیس سیلنڈر بھروان نکلے جائیں گے تو سوچیں گی تب عمران یہ مصرے پڑتا ہے کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے اسی کام میں حاصلوں سے مہارت بیچ رہا ہے ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوای اڈا نام نہیں لیتا لیکن ایک نام بڑا پیارا ہے تو لینے کا من کر رہا ہے لے لے رہا ہوں کہ ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوای اڈا سب کچھ بکتا دیکھ کے خوش ہے اپنے جے پی نڈا سب کچھ بکتا دیکھ کے خوش ہے اپنے جے پی نڈا مہنگائی نے مچا رکھا ہے بھی شڑھا ہاکار کہاں سویا ہے چوکی دار لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ نہیں یہ صرف ہندو مسلمان آپس میں لڑا دیں گے لیکن اس بیچ وہ جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے اس کھیل تک آپ کو جاگروک کرنے کے لئے مصرے پڑھتا ہوں کہ ہندو کے بھی دشمن ہیں یہ مسلمان کے دشمن روزی روٹی چھیننے والے نوجوان کے دشمن روزی روٹی چھیننے والے نوجوان کے دشمن ان کو بھارت کا کسان خالستانی لگتا ہے اگلی پنگتیاں پہنچانا دلی تک ان کو بھارت کا کسان خالستانی لگتا ہے جو کسان کا دشمن ہے وہ ہندوستان کا دشمن جو کسان کا دشمن ہے وہ ہندوستان کا دشمن آم آدمی نہیں ہے ام ٹھیکی ہے سرکار کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار پیٹرون نے سنچوری مار لی گیس آٹھ سو پار کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار اب آپ ایک آواز سنیے صرف آواز میرے پیارے دیشواسیوں آج رادستان کے سری کا نگر دیلے کی جنتہ کا گھروں سے سینہ چوڑا ہو گیا ہے یہاں پر پیٹرول کی قیمت سو روپے کو چھو گئی ہے بھائیو بہنو آجان بھارت کے ادھیحاس میں آج تک اشی کوئی شرکار نہیں آئی تھی جو پیٹرول کو اس کی اصلی قیمت دلا پائے پیٹرول کو اس کا حق ہم نے دلایا ہے بھائیو بہنو یہ سینہ چوڑا کرنے کا شرف سری گنگر دیلے کو ہی حق نہیں ملے گا میں آپ سے بادہ کرتا ہوں کہ پورے بھارت کے ہر دیلے ہر سہر میں لوگ یہ کہیں گے کہ موڈی جی ہمارا سینہ بھی چوڑا ہو گیا ہم بھی آج دے سیت میں سو روپے پیٹرول خرید رہے ہیں بھائیو بہنو بھائیو بہنو یہ دیش آگے جانا چاہیے بھائیو بہنو لوگوں کو ہسانے کا میرا کام ہے جب بھی موکہ ملتا ہے میں کوئی ویڈیو ڈال دیتا ہوں جس سے لوگوں کے چہرے پہ سمائل آجائے ابھی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے دیرے دیرے آپ کو بھی پتا ہے جب یہ 94 روپے تھا تو لوگوں کو لگ رہا تھا مہنگا ہو رہا ہے لیکن جب یہی 98 روپے ہو گیا تو لوگوں کو لگے لگا کہ یہ 100 روپے ہو جائے تو مجھے آجائے ایک بار 100 روپے پیٹرول دیکھ لیں تو جب 100 روپے ہوا تو مجھے لگا ابھی ویڈیو ڈالنا چاہیے جس سے لوگوں کو خوشی ہو تھوڑی چہرے پہ سمائل آئے حالانکہ اس سے فرق کچھ نہیں پڑنا ہے کوئی کم تھوڑی ہو جائے گا لیکن میں نے سوچھا ڈال دیتے ہیں تو میں اس سمیش سری گنگانگر میں تھا اور میں نے ایک رینڈم لی پیٹرول پم تنا میں نے کہا یا یہاں ویڈیو بنا لیتے ہیں تو میں جب پیٹرول پم پہ گیا تو وہاں دو لوگ تھے تو میں نے کہا بھائی ساں مجھے ویڈیو بنانا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سیڈگی سے پرمیسن لی لی جیے فون پہ تو میں نے سیڈگی کو فون کیا تو سیڈگی نے کہا کی کیا کرنے والے ہو میں نے کہا سر ویڈیو بنانا ہے بلے کیوں بنانا ہے میں نے کہا سر یہ 100 روپے سے اوپر ہو گیا نا پیٹرول اس لیے بنانا ہے کونسے چینل کے لیے بنا رہے ہیں میں نے کہا یوٹیوب چینل کے لیے ٹھیک ہے بنا لو میں جب ویڈیو بنایا تو وہ دونوں لڑکوں نے کہا یار آپ ہمارے پیٹرول بم پہ آئے ہو ویڈیو بنانے کے لیے تو آپ ہمارے پیٹرول کا نام ضرور لینا ویڈیو میں ایسا نام دکھانا ضرور میں نے کہا بھائی ساب ایسا دکھاتے ہم نہیں ہیں لیکن آپ بول رہے ہو تو دکھا دیں گے تو میں نے نام دکھا دیا اور ویڈیو بنا لیا تو انہوں نے کہا کون سنسے چینل پر کب آئے گا میں نے کہا یہ شام تک آ جائے گا یوٹیوب چینل پہ میں وہاں سے چلا گیا اور ویڈیو ڈالنے کے بعد ویڈیو وائرل ہو گیا دوسرے دن سیڑ جی کا فون آیا کہتے ہیں آپ کیا کر کے گئے ہو یہاں پر میں نے کہا سر کیا کیا ہے بولے آپ نے ویڈیو بنائے ہیں میں نے کہا سر آپ سے پوچھا تھا نا کہتے ہیں آپ نے پوچھا تھا آپ تو سو روپے سے اوپر ہو گیا پیٹرل اس لیے یونٹیوب کے لیے Panel یہ یوٹیوب تو میرے کو بہت پریشان کر رہا ہے کیا پریشان کر رہا ہے آج میں نے کہا electr پہنچاء کر رہا ہے میں نے کہا سر آپ کی اگر چھوی خراب ہوئی ہے اس ویڈیو سے تو میں آپ کی چار سیکنڈ کا جو سٹارٹنگ کا پارٹ ہے وہ میں ہٹا دیتا ہوں اور آپ سے میں مافی مانگ لیتا ہوں کہتا نہیں میری چھوی خراب ہوئی ہے مجھے چل کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن جو ہماری کمپنی ہے اس کو بہت پروبلم ہے اور مجھے آپ کے خلاف کاروائی کرنی پڑے گی میں نے کہا ٹھیک اثر پھر آپ دیکھ لیجئے کاروائی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے میں مافی مانگنے کے لیے تیار ہوں مافی اس لیے مانگنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کو پریشانی ہوئی ہے میں اس لیے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میرے کنٹینٹ میں کچھ دکت ہے یا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا اس سے آپ کو پریشانی ہوئی میں اس کے لئے مافی مانگتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں ویڈیو ہٹا دوں گا ویڈیو نہیں ہٹ سکتا ہے ایسا میں نے کچھ غلط بولا بھی نہیں ہے بٹ ان کی اپنی مجبوریہ ہے پیٹرول پرم سنچالک کی ان کی تیل کی سپلائی بند کر دی گئی ہے اور ان کو مجھ پہ کاروائی کرنی پڑے گی اس کے بعد میں وہ تیل کی سپلائی جالو ہوگی اور ان کو لائسنس رد کرنے کے بھی دھمکی ملی ہے اوپر سے ویسا مجھے سوچنا ملی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو سے کس کی چھوی کو ٹھے پہنچ گئی ہے کیا اس پیٹرول پرمپ کو ٹھے پہنچی ہے یا اس کمپنی کو ٹھے پہنچی ہے اور مجھے جب سے یہ دھمکی ملی ہے کہ آپ کے خلاف مقدمہ ہو جائے گا تو مجھے تب سے ساں ڈر لگنے لگ گیا میں کہا میں کہیں نیکس ٹائم ویڈیو ریکوڈ کروں گا تو میری جیکٹ کی کمپنی بول دے گی کہ ہماری چھوی کو ٹھے پہنچی ہے وہ سائیکل کی کمپنی والے کیس نہ کر دیں کہ ہماری کمپنی جو ہے اس کی چھوی کو ٹھے پہنچ گئی ہے کیونکہ شام رنگلہ اس کے اوپر چڑھ کے جا رہا تھا میرے جوتے کی کمپنی ہے میرے کو تو ڈر لگ رہا ہے یہ میرے فون کی کمپنی ہے وہ بھی کیس کر دے گی کہ آپ نے ہمارے کیمرے سے ویڈیو کیو ریکوڈ کیا تو بڑا ایسا مجھے عجیب سا لگا میں نے گلت کیا کہا تھا میں نے کبھی کسی بھی دھرم کے خلاف میں نے ٹپنی نہیں کیا کسی بھی دھرم پر میں نے جوک نہیں بنایا ہے کسی بھی سمودائے پر میں نے جوک نہیں بنایا ہے میں ایسے جوک بناتا ہوں یا ایسا ایسی کومیڈی کرتا ہوں کہ لوگوں کو ہسی آئے اور دو چار پانس دن میں ویڈیو وائرل ہو کر بات ختم ہو جائے لیکن پھر بھی اب پتہ نہیں لوگوں کی کیسی کیسی بھاونائیں ہیں یار کیسے کیسے لوگوں کی چھوی ہے اور کسی ویڈیو سے کیسے کیسے چھوی کو ٹھےس پہنچ جاتی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا لیکن خیر کوئی بات نہیں آپ تک یہ بات پہنچی ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یار ایسی کونسی چھوی کو ٹھےس پہنچ گئی جس سے وہ لائسنس رد کرنے تک کی بات کر رہے ہیں یا وہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ میرے خلاف مقدمہ درد ہو تو تیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسے ہی کچھ ایسا ہوتا ہے تو میں آپ کو ضرور اس کی سوٹنا دوں گا اب تک تو یہی ہوا ہے اور یہی ساری باتیں تھی تو پھر بھی پیٹرول پم سنچالک جی کو اگر میرے ویڈیو سے پریشانی ہو رہی ہے یا ہوگی تو میں اس کے لیے ایک شماس آتا ہوں لیکن میں نے جو کیا میں اس کے لیے ماں پی نہیں مانگ سکتا ہوں اور نہ ہی میں ویڈیو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں آپ سب کا سعیوگ بنا رہے بس مجھے اتنا ہی چاہیے بہت بہت دھنیواد تھینکی ارس کیا میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں جائے ہند